اسلام علیکم یار صبح صویرے کا ٹائم میں ساتھ ساتھ یار ابھی ہم یہ پتھان کا لونی پہ پہنچے ہوئے گھر سے آرہے شاپ کی طرف جا رہے کلرات کو آپ کو پتہ ہے میں گھر آیا تھا تو یہ در سامنے ایک آئس کریم ہے یار بہت گرمی بھی ہے ایک آئس کریم لیتے دیکھتے ہیں آئس کریم والا ہوگا یا نہیں ہوگا او بھائی آئس کریم ابھی اوپن ہو رہی شہر نہیں ہے یار تو بھائی آئس کریم والے بھی کام کر رہے تھے ٹینٹ بغیرہ لگایا تھے اس کے بعد مشین نہیں کھا لیں گے تو بنائیں گے تو ملکہ ہماری قسمت میں آئس کریم نہیں تھی کوئی مسئلہ نہیں جو ہماری قسمت میں نہیں ہے وہ ہم نہیں چاہتے قسمت میں تو بہت کچھ نہیں ہے یار لیکن کوشش کر رہے ہاں تو ہانپور میں دو تین کیمپس لگے ہوئے سلاب متاثرین کیلئے چندہ کھٹا کیا جا رہا ہے تو یہ سراج الحق کی طرف سے کوئی کیمپ آیا ہوتا ہے امدادی تو وہ چندہ جمع کر رہے ہیں اور آگے جو مینہ ہانپور میں ایک اور ہے وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں وہ الگ ہے وہ بھی سلاب متاثرین کیلئے جمع کر رہا ہے لیکن وہ کسی پارٹی کی طرف سے نہیں آیا آئی آپ کو دیکھاتے ہیں کس طرح ہانپور ڈیم والے لوگ مدد کرتے ہیں جتنا ہو سکے کر رہے ہیں ماشا اللہ ہم آکے بیٹھ سکے ہیں ان کے ساتھ یہ بچھاریں صبح سے بیٹھے ہوئے اور یہ چیزیں کٹے کر رہے ہیں سلاب متاثرین کیلئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے مجھا نہیں محمد حنیب بھئی ہے تو اب صبح سے بیٹھ ہوئی ادھر جے جے اب صبح کے ٹائم کچھ اور لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ہماری مختلف ٹائمز ہوتے ہیں صبح اور اپنے اب اس ٹائم اور بیٹھے ہوئے کیا بات ہے اور وہ لڑکا بھی آپ کے ساتھ ہی ہے جے جے اور یہ کب سامان کب منلوبہ شیفٹ کرو گئے یہ تو ہم جمع کر رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ جائے گا ہریپور اور خلق بھی فونڈیشن کی جائے گا وہاں سے جمع سارا سامان ہو کے ایک دفع کر جائیں گا جب دو دو کے حساب سے تو لوگ کہ یہ سارا سامان آج راکہ کچھلا جائے گا ہریپور بیٹھا کرنا دو بھی کھلتی فونڈ سے فونڈ پہنچائیں کیونکہ عوام جو ہیں بے گار ہو چکے ہیں ان کے پاس سامان کچھ پینے گئے کچھ پینے گئے کچھ پینے گئے کچھ نہیں ہیں ہم لوگ کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے ہم کھاتے ہیں پیٹھ بار لیتے ہیں مگر وہ لوگ ایک ٹائم کا کھانے کیلئے وہ لوگ ترس ہیں ہم اچھے ہیں کہ ان کی مدد کریں اور یہ سواپا کام ہے سواپا کام سامان اسمجھ کے کرنے وہ بھی آپ مسلمان بھائیں بھی کافت لیں گے کل کل تو بھائی یہ تھے محمد حنیب بھائی بہت ہی پیارے حالات رکھتے ہیں صبح سے بیٹھے ہوئے ادھر سلامتہ سے ان کے لئے چیزیں کٹے کر رہے ہیں تو آج رات تو شاید یہ ہری پور جائے الحدمت فاؤنڈیشن ہے نا الحدمت فاؤنڈیشن کی طرف پھر وہ شاید کل صبح لوگوں میں تقسیم کرنے کے لئے بیج دے تو یہ خانپور میں اور ہے ماشاءاللہ آپ کو بتایا تھا نا کہ ہانپور کے لوگ زبردست ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوتے تکیا کولر بستر وغیرہ جو کچھ جس سے ہو رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اتنی مدد کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی مدد کرو جتنی ہو سکے یہ ہے ہانپور یہ سامنے میرے زشان ہے آپ کو دکھایا ہے مطلب کہ اتنا کوئی جذباتی ہو رہا لڑکار رونے کی مہور میں آیا اگر پاکستان ہار گیا نا تو یقین کر اس کو چپ کروانا مشکل ہو جائے گا اب باتے کریں کیمرا آن ہے بولتا جا یہ بیسی لگا ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کا ملحش اپریشن والا ہوتا ہے باقی رونت رونت تو سب نہیں ہوتا ہے رونت تو نہیں ہے لیکن دکھ ہوگا اگر پاکستان ہار گیا تیرا دکھ آلک ہے تجھے آج میں گھر نہیں جارے دوں گا پاکستان ہار گیا مجھے ہی لگتا کہ کل کا دن دیکھ پائے گا کیوں؟ تو سیوسائٹ کر لے گا سیدھا مجھے پتا ہے تو کتنا جذبہ دی ہے اگر پاکستان اگر ایک میچ بے شک آ جائے اگلی سمی فائنل میں یا فائنل میں پاکستان اور انڈیا آ جائے پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی ہار جائے گا پھر؟ پھر اگر ہار گیا پھر؟ پھر پھر ایشی ہو ورڈ کپ میں آ جائے گا پھر یہ وہی لڑکا ہے جو امرانہان کے جلسے پر نہ جا پایا وہ مجھے پتا ہے ویڈیو میں نہیں آیا لیکن مجھے پتا ہے کتنے آسفت ہیں اپے یار اس پر لگا پاکستان جیتے ہیں پاکستان جیتے ہیں دعا کرو جاؤ نباس پر روڑکے وہ لگا نا کمپیوٹر پر لگا کمپیوٹر پر نہیں لگتا میں سر پر ماروں گا انڈیا کی بیٹنگ آنے دینا پندرہ منٹ کا واقفہ ہوتا ہے وہ سیٹ اپ کریں گے پورا پاکستان کا میچ اور ریاکشن آئے گا نسیم اچھا کھیلے پریشر ہے پریشر ہے نیچے سے اس کو پریشر ہے نیچے سے اس کو پریشر ہے آئے 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 لڑکے میں پیشن ہے کسم سے پاکستان اس کے پر نسیم پا بھی کٹ آئے 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 ملسے پاکستان جو ڈراب ہوا ہے وہ نہ ڈراب ہوتا ہے اس کے دل چل رہے ہیں دل کین کا نماز ہے اوه آئے 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 دل سینے سے بہر آ رہے ہیں داہانی سپрint این داں دم 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 Shakeえ intent واقعہ ٹکی بہت افسوس کی بات ہے پاکستان ہار گیا لیکن مجھے ہار کا کوئی افسوس نہیں افسوس پتہ ہے کس بات کہ ایک لڑکا بائک پہ جب پاکستان ہارا ہے اس کے تقریب بننا بلکل ایک من بعد بائک پہ آیا ہے ہماری میری شاپ پہ یہ بتانے کے لیے کیوں بھائی مزہ آیا ہے بھائی اتنوں افسوس ہوا یقین کرو یار کے منلوب کے پاکستان کو جیتنا ہی چاہیے تھا پھر میں ایک من بعد جاتا ہے اس کے دکان کے بھائی صاحب کیوں بھائی مزہ آیا نہیں آیا لیکن چلو کوئی بات نہیں دو تاریخ کو پھر دو کے چار کو پھر تو نہیں یاد نہیں ہے اچھا دو کو یا چار کو پھر ہے تو اس میں انشاءاللہ ہمیں امیدیں لگانے پڑے گی یار پاکستان سے کیونکہ یار پاکستان ہے یار کچھ بھی ہو سکتا ہے بھی میچ اتنا فسا ہوا تھا لیکن پھر بھی ماشاءاللہ ویل فائٹ یار فائٹ اچھی کی ہے پاکستانی بے شک پاکستان بھی کم تھے لیکن پاکستان بہت ہی اچھا کیل ہے اور جو پاکستان کے مین بالر تھے وہ بھی نہیں تھے آج چلو یار کوئی مسئلہ نہیں پاکستان نے فائٹ اچھی کی ہے یار ہمیں نہ لڑنے سے مطلب ہے ہمیں ہار جیت گیم کا حصہ ایک نہ ایک نہ ایک نے تو ہار نہیں تھا اور ایک نے تو جیت نہیں تھا تو انڈیا صحیح کوئی مسئلہ نہیں یار پاکستان نے لڑائی اچھی کی ہے ہمیں ڈیواز اتنا چاہیے ملنٹ 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 ملنٹ